اس کا تاریخ فرشتہ میں اس نے لکھا ہے کہ علاو الدین خلجی بیٹھا ہوا تھا اور اس حال میں اس طرح غرق بیٹھا مستغرق تھا خیالات میں کہ وہ وزیر تین دفعہ اس کے سامنے سے گزر گیا تو اس نے نوٹس نہیں لیا تو وہ گیا جو وہاں کوتوال تھا دلی کا اس کے بڑے مراسم تھے خلجی کے ساتھ اور اس سے کہا کہ بادشاہ کی یہ حالت ہے کسی پریشانی میں ہے تو وہ گیا اس نے کہا آپ متوجہ کیا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ مارے گئے گندم کی گرانی سے اس زمانے میں یہ جو چل پھر کے بیشتے ہیں بنجارے سودہ سلب ہے یہی ایک سسٹم تھا پورے ملک برے صغیر میں یہ بنجارے گندم کے عبض لوگوں کو چیزیں دیا کرتے تھے اور اس شام اس نے فیصلہ کیا کہ ساری گندم بنجاروں سے حکومت خریدے گی سٹور کرے گی اور لوگوں کو دے گی اور اتنی سستی ہو گئی کہ صدیوں تک یہ معاورہ رہا کہ گندم اتنی سستی ہو گئی جتنی علاؤدین کے زمانے میں تھی اس کو اگر تیع کر لیا جائے دیکھیں گندم اس بھاؤ تو کسان اب نہیں دے گا پیدا کر ہی نہیں سکتا یہ کوئی ہزار رپے کے قریب کاسٹ کرتی ہے وہ تو چونکہ لیبر اس کی اپنی ہے اس لئے یہ سمجھئے کہ وہ مفت کی لیبر ہم باہر کے ملک سے بارہ تیرہ سو رپے دیتے ہیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑے گا جو بہت غریب طبقہ ہے جو کہ شہباز شریف نے کیا ہے کہ حکومت اس میں پیسے ڈالے گی دوارہ روپے مہینے کے اور کم از کم رمضان اللہ مبارک میں ان کو سستے دے گی سبسیڈائز کرنا پڑے گا ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین مجھے صدر مملکت آصف علی زرداری سے بڑی توقعات وابستہ ہیں آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں مفامت کی سیاست کی پھر بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے یہ کام کر کے بھی دکھایا ہے ملک صاحب اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو انہوں نے بار بار مفامت کی سیاست کو آگے جی جب سے وہ آئے ہیں پانچے مینے وہ اقتدار میں ہی ہیں عملت انہوں نے ہمیشہ مفامت کی بات عملن مفامت کی بات کی ہے زبانی کلامی نہیں انہوں نے عمل کے ساتھ سب کے ساتھ مفامت کی ہے یعنی یہی ہے ان کا مینہ صاحب سے جو کچھ تھوڑی بہت شکر ہے جی یا کچھ کچھی دی انہوں نے ہمیشہ کہا ہے نہیں جی آپ آ جائیں آپ آئیں ہمارے ساتھ ہم آپ کی صریفے نہیں مرضور کرتے ہم یہ نہیں کرتے ابھی تک منظور نہیں کی ابھی تک منظور نہیں کی آپ آئیں جی واپس آئیں اب بھی انہوں نے کہا ہے مینہ صاحب سے اب یہ جو انہوں کی آخری ملکات ابھی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے مینہ صاحب سے کہا ہے کہ جناب آپ واپس آجائے تو مفاہمت یعنی جنگ ہوک آپس سب پاکستانی ہیں تو آپس کی لڑائی کا کیا مطلب ہے مفاہمت کیوں نہ ہو مفاہمت سے اگر زنگی اچھی خوبصورتی سے گزرتی ہے یعنی میں عزدانی صاحب کو دیکھ رہا تھا تو میں آپ نے اندر ایک رہت اور اتبینان آسودگی محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی ہما ہم میں سے بیٹھا ہے آدمی ہم میں سے ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے جو صدر ممبر کا طب قیلاتا ہے لیکن یہ ہم میں سے ہے یہ اجنبی نہیں ہے ہمارے لئے صحیح اس کی رائے ہم سے مختلف ہو سکتی ہے اس کا کوئی ایکشن ہم سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن اجنبیت رہی ہے اس میں جو کہ ہم نے بڑی عمر اس ملک میں دیکھی اجنبیت کہ کوئی حکمران آگیا ٹھیک ہے وہ ہے پاکستانی ریکارڈ پر تو پاکستانی ہے لیکن پاکستانیت اس میں ہم نے دیکھی عوام کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے بڑا محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر اب کم از کم یہ ہے زرداری صاحب جب سے آئے ہیں اور خدا کرے یہ پانچ سال رہے اور یہ رہنا ان کے اختیار میں ہے اگر وہ پالیسیوں ان کی عوام دوست ہوں گی عوام انہیں جانے نہیں دیں گے اگر عوام دوست نہیں ہوں گی تو عوام انہیں رہنے نہیں دیں گے مفامت کے لئے تقریب علف میں شرکت کے لئے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کا دعوت کی اپوزیشن لیڈر کو اور پی ایمل کیو کے جو لیڈر ہیں چودری شجاعت وہ شامل نہیں ہوئے ایک علیہ دا بات ہے انہوں نے سب کو دعوت دی حرون صاحب ایک بات مفامت کی سیاست کی بات ہو رہی ہے صدر پرویز مشرف کے معاف کرنے پہ وہ تھوڑا سا انہوں نے اس طرح معاف نہیں کیا انہوں نے کہا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں جی ایک بات میں بڑے عدب سے ملک صاحب سے اختلاف کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ مفامت ہوتی ہے اصولوں پہ اصول یہ ہے علاوہ ایک بدمنی اور مہنگائی ختم ہونی چاہیے اصول یہ ہے کہ عدلیہ بحال ہونی چاہیے اس ملک عوام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے فارٹی سیون کے بعد اس سے بڑا کوئی کنسنسز ہم نے ڈولپ نہیں کیا باقی آپ نے کیا فرمایا عدلیہ تو بحال ہو رہی ہے اس طرح عدلیہ جسٹس افتخار چودری کے بغیر عدلیہ کوئی عدلیہ نہیں ہے وہ لوگوں کے لئے علامت بن گیا ہے اور وہ کل تک تو کہتے رہے جی ایکزیکٹیو آرڈر سے نہیں ہوں سکتا اب ایکزیکٹیو آرڈر سے کر رہے ہیں اچھا بات ہو رہی تھی صدر پرویز مشرف کو معاف کر رہی ہے صدر پرویز مشرف کی جو بات انہوں نے کہی کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ پارلمنٹ کو کرنا چاہیے اور اس پہ اگر وہ قائم رہتے ہیں اور اس کو پارلمنٹ میں لے جاتے ہیں اور اس پہ thread where discussion ہوتی ہے جو ہونی چاہیے تو اعتصاب اس کا ایسا ہوگا انشاءاللہ کے دنیا دیکھے گی اور واقعہ یہ ہے زرداری صاحب نے بڑی اصولی بات کیا ہے نہ ان کو یہ حق ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ کریں نہ cabinet کو یہ حق ہے کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں نہ مسلم لیگ کو کسی کو یہ حق نہیں ہے یہ حق ان لوگوں کو ہے جنہیں ہم نے منتخب کر کے وہاں پالیسیاں بنانے کے لیے بجائے ان لوگوں کو ہم کس لیے منتخب کرتے ہیں مجھے تو آج بڑی شدت سے یہ خیال آتا رہا کہ بھا یہ صدر اور وزیرعالہ اور یا گورنر جو چند ہوتے داروں کے لیے ایک ریفرینڈم کرا لیا کریں اس پارلمنٹ کی ضرورت کیا ہے یہ پارلمنٹ ہے جس کو خارجہ پالیسی تیہ کرنی چاہیے جو کچھ ہمارے قبائل علاقے میں ہو رہا ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے بلوچستان میں ایک آدمی نے فیصلے کیے تھے ہم بھگت رہے ہیں اس کو ہم اس کو بھگت رہے ہیں اور اس پارلمنٹ کو جنرل مشرف کے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے اگر یہ پارلمنٹ کرے گی انشاءاللہ کبھی اس ملک میں فرم مارشللہ نہیں لگا ملک صاحب مجھے تو جو اس کی تقریر ان کی سنی ہے میں نے پریس کانفرس سنی ہے مجھے ایک اور بات کی بہت خوشی ہوئی ہے میں پریس کلپ کا صدر ہوں آپ کا بچہ ہوں آپ سے میں نے سیکھا ہے ایک بات انہوں نے کہا صحافت کے بارے میں انہیں پارٹیکلورلی سوال کیا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صحافت پر پابندیاں لگائیں گی آپ کے خلاف لوگوں نے چونکہ بہت لکھا ہے لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ ہم نے یہ کام نہ پہلے کیا یہ بڑا اچھا اقدام ہے بلکہ انہوں نے بڑی حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے کیونکہ اب کوئی حکمران ہم پر پابندی نہیں لگا سکتا یہ ہم پہ منصر ہے کہ ہم شائستگی سے ہٹے نہیں شائستہ رہیں اصولوں کی بات کریں شائستگی سے بات کریں ڈھنگ سے بات کریں کوئی بھی ہم پر پابندی نہیں لگا سکتا اگر کوئی لگائے گا تو موہ کی کھائے گا اور زداری صاحب نے بہت خصورت بات کہی ہے ہمیں ان کا شگریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ لوگوں پر پابندی لگانے کا ایجر کرنے کا تو یہ بھی مفاہمت کی صورت ہے چلیں ہم ایک بڑا اچھا نکتہ تھا صحافت پہ اور انہوں نے کہا کہ میں پابندی نہیں لگاؤں گا اسی پہ آج کے پروگرام کا ہم اکستان کر لیتے ہیں اللہ خیر کرے زداری صاحب کو خدا کامیاب کرے موسیقی